ہائے ایوریون گوڑا افٹرنون کیسے ہو ڈیر سٹوڈنٹس گرین ایزو ٹیک آن لائن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم میتھمیٹکس کی کلاسز سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آج وہ دن آگیا ہے جیسے دن سے ہماری میتھمیٹکس کی کلاسز کنٹینیو رہیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہم سٹارٹن سے ہی آج سے ہی میتھ کا فسٹ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے 1.1 تو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ لگتا ہے آپ جڑے رہیے اور ہم آپ کے لئے لگاتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہر دن کی آگوڑی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لگاتا ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کو سیل کیجئے اپنے فرینڈس کو بھی انوائٹ کیجئے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس طرح سے اپنے فیوچر کو برائٹ بنائیے اپنے ٹائم ایسٹ منت کیجئے ایک ایک منٹ آپ کے لئے بہت ویلویبل ہے اپنے فیوچر کے پرتی سچہت کیجئے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ لگے چارٹ جڑنے کے لئے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں تو ڈیر سٹوڈنٹس زیادہ ٹائم ایسٹ نہ کرتے ہوئے ہم میت کی کلاسیز سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو ایک رجسٹر کونکے لے کے جرور بیٹھنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو پہلے آپ کو ویڈیو کو اچھے سے سمجھنا ہے اس کے بعد پرکٹیس کر کے دیکھنا ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ بیٹھ رہو سکے چلی زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ٹینٹھ کلاس کا چیپٹر فرسٹ پڑھتے ہیں ریال نمبر جس میں ایکسرسائز 1.1 کا فرسٹ کوشن ہے فائنڈ دہ ایچی اپ بائی یوزنگ یوکلیٹ ڈیویزن ایلگوریتھم اب ہم سٹوڈنٹس اس کو کرتے ہیں بائی یوکلیٹ ڈیویزن ایلگوریتھم اے برابر ہوتا ہے بی کیو پلس کا ہم بچوں جانتے ہیں اے ہوتا ہے ہمارے ڈیویڈنٹ ب ہوتا ہے ڈیویزن کیو ہوتا ہے ڈیویزن ہم اس کو لکھ لیں اس پرکار اے برابر ڈیویڈنٹ ب برابر ڈیویزن اور کیو بچوں ملٹیپلائی میں ہے تو ہم نے ہاں پر ملٹیپلائی میں کر دیا ڈیویڈنٹ اور آر ہوگا بچوں ڈیویڈنٹ اب ہم دیکھیں کس پرکار اس کو کوشن کریں گے 135 اور 225 میں سے گریٹر کون سا ہے بچوں 225 تو ہم اس کا ڈیویزن کریں گے کس سے 135 سے 225 اور 135 135 بن جب 135 0 9 اب ہمارے ریمینڈر 0 نہیں آئے گا جب تک ہمارے ریمینڈر 0 نہیں آئے گا تب تک ہم اس کوشن کو حل کرتے چلیں گے یہاں پر ڈیویڈنٹ بچوں ان دونوں میں جون سی گریٹر ویلی ہوگی وہ ہوگی 225 ڈیویزن کون سا بچوں 135 ڈیویڈنٹ کون سا ہے 1 پلس 90 اب ہم یہاں پر جب تک ہمارے ویلی 0 نہیں آئے گے تب تک ہم کوشن کو آگے لے جاتے رہیں گے کس کے انصار ڈیویزر اور ریمینڈر کے انصار 135 and 90 اب ہم اس میں بچوں کیسے ڈیوائیڈ کریں گے 135 is equal to ٹھیک ہے بچوں 135 لکھ لیا 90 بن جا 90 یہاں پر 45 90 into 1 پلس 45 ہم نے بچوں یہاں تک کوشن کر لیا اب بھی ہمارا ریمینڈر 0 نہیں آیا جب تک ہمارا ریمینڈر 0 نہیں ہوگا تب تک ہمارا آنسور نہیں آئے گا اب ہم 90 اور 45 کریں گے 90 and 45 90 اور 45 میں greater value کون سا ہے بچوں 90 90 کا کریں گے بچوں اس کا تو سیمپل ہوتا ہے 45 انجر 2 پلس کا 0 اب یہاں پر بچوں دیکھتے ہیں ہمارا ریمینڈر 0 آ گیا جب ہمارا ریمینڈر 0 آ گیا تو ہمارا کوشن وہاں پر ختم ہو گیا یہاں پر جو جب ریمینڈر 0 ہوگا وہاں پر جو ڈیویزر ہوگا وہ ہمارا آنسور ہوگا تو بچوں لکھو اس لئے HCF ہمارا کیا ہو گیا بچوں 45 ہمارا یہاں پر فرسٹ کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اب بچوں ہم سیکنڈ کوسٹن دیکھتے ہیں فرسٹ کے دونوں پارٹ سیم ہے خود کر کے دیکھنا پریکٹس کے طور پر سیکنڈ کوسٹن ہے so that every positive odd انٹیگر is of the form 6Q plus 1 اور 6Q plus 3 اور 6Q plus 5 where Q is an any انٹیگر ہمیں یہاں پر کوئی بھی positive انٹیگر ماننا ہے let a is any positive انٹیگر اور ہماری بچوں یہاں پر دیکھتے ہیں by euclid algorithm کیا ہوتا ہے by euclid division algorithm یہاں پر ہم جانتے ہیں a برابر ہوتا ہے bq plus r a ہمارے dividend b divisor q q tent r remainder یہاں پر b کی value سب میں دیکھو 6Q 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 تو b کی value تو fix ہے ہماری 6 ہوگی اور q بھی ہمارا fix سے q کا تو q رہے گا q q q لیکن یہاں پر r کی value fix نہیں تو r کی value ہم لیتے ہیں 0 1 2 3 4 اور 5 اب یہاں پر r کی value اس میں put کریں گے 0 1 2 3 4 5 4 اوڈ پوزیٹیو انٹیگرز آر اوڈ پوزیٹیو انٹیگرز آر کون کون سے بچو چھے کیو جمعہ ایک چھے کیو جمعہ تین اور چھے کیو جمعہ میں پانچ یہاں پر ہمارا کوسٹن بچو یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب سٹوڈینٹس ہم کوسٹن نمبر تھری دیکھتے ہیں این آرمی ریگرمنٹ آف 616 میمبرز اس ٹو مارچ ہمیں چھہ سو سوڑے میمبروں کی ایک مارچ کرانی ہے بیہائنڈ این آرمی بینڈ آف 32 میمبرز 32 میمبروں کے پیچھے دو گروپ ہیں ہمارے پاس جن میں سیم کولم ہے ہمیں بچو دیکھیں اگر کوسٹن کی ہندی بھی پتا نہ لگی ہو تو ہم یہاں پر ہمیں میکسیمم ہے جہاں پر بھی میکسیمم کی بات ہوتی ہے وہاں پر سمجھو میکسیمم کا مطلب ہوتا بچو ایچی اپ میکسیمم کا مطلب ہوتا بچو اب آپ کو پتا لگ گئے ہوگا یہاں پر ایچیمم کس کا اور کس کا نکڑے گا چھہ سو سوڑے اور باتتیس کا ہمیں بچو اب دیکھیں ایچیمم نکالیں گے چھہ سو سوڑے اور باتتیس کا یہاں پر چھہ سو سوڑے اور باتتیس میں سے گریٹر ویلی کون سے بچو چھہ سو سوڑے تو ہم ایک ویلیو کیا جانتے ہیں بی کیو پلس کا آر اب ہم دیکھیں چھہ سو سوڑے کو ڈیوائیڈ کریں گے باتتیس سے باتتیس ایکم باتتیس گیارہ میں سے دو گئے تو نو پانچ میں سے تین گئے تو دو چھے باتتیس کی سات سے کرو سات دن چودے کا چار کا سات سے نہیں آٹھ سے نہیں نو سے نو سے کرتے ہیں بچو تو یہ بچو نائن پر ہوگا ٹو ہنڈریڈ ایٹی ایٹ سکسٹین میں سے ایت گئے ایٹ اب یہاں پر ایٹ ہمارا ریمینڈر بچے گا تو ہم اسے کیسے لکھیں گے بچو چھہ سو سوڑے کو بتتیس گنا انیس جمع آٹ اب یہاں پر ہمارا ریمینڈر جیرو نہیں آیا ہمارا ریمینڈر جب جیرو نہیں ہوگا تو ہمارا کوشن تب تک خل نہیں ہوگا اب ہمیں یہاں پر ڈیویزر اور ریمینڈر کی ہیلپ سے کوشن کو آگے لے جانا ہوگا بتتیس اور آٹھ میں سے کونسا بڑھا ہے بچو بتتیس تو بتتیس کا کرتے ہیں سیمپل ہے بچو بتتیس کا تو آٹھ گنا چار جمع جیرو آٹھ کا ایچ سیپ ہمارا یہاں پر ایٹ ہوگا جب ہمارا ریمینڈر جیرو ہوگا تو ہمارا وہ ڈیویزر ہی ایچ سیپ ہوگا ٹھیک ہے بچو یہاں پر ہماری ایکسرسائز 1.1 کے تین کوشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کل میں بچو آپ کے لئے چوتھا اور پانچو کوشن کروں گا